ہلو دوستو آپ کے ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنش آ و لاغ میں تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پائی نیٹورک کے بارے میں پائی نیٹورک کے طرف سے کچھ بہت زبردست ٹاپکس نکل کے آرہے ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے کیا کیا ٹاپکس نکل کے آرہے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دو جن لوگوں نے پاس فریس کیز کو اپنا لاؤس کر دیا ہے اگر وہ نیو پاس فریس کیز پاتے ہیں تو ان کو کیا کیا کرنا پڑے گا اور کن کن چیزوں کا نقصان ہوگا اور وہیں دوسری چیز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کیو آئیسی کا جو پروسس ہے اس کو تو کمپیٹ کر لیا ہے لیکن اس کا جو سکسیس فولی جو اسٹیٹس آتا ہے وہ ابھی شو نہیں ہو رہا ہے ابھی ان لوگوں کیو آئیسی کا اسٹیٹس جو ہے پنڈنگ میں ہے تو وہ کتنے دنوں تک پنڈنگ میں رہے گا ہے ان کی کوٹ ٹیم کی طرف سے پائی کی کوٹ ٹیم کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اس کو لے کے اس ویڈیو کے صفحے اچھی نیو یہ ہے کہ دوستو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا میں ایک پائی سے کم ہے آپ صوفہ سٹ کھرید سکتے ہیں تو ایسی ایک ایمیج شیئر ہو رہی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو وہ جانے کی کوشش کریں گے وہ ایمیج کس جگہ کی ہے اور کہاں سے بلانگ کرتی ہے تو انڈیا کی لیکن کس جگہ کی اس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں ہی دوستو ان کے مائننگ ریٹ کو لے گا اگر ہم بات کر لیں تو ان کا مائننگ ریٹ جو اس سمیے کافی کم ہو چکا ہے اگر آپ جو ہے مائننگ کرتے ہیں تو تین سے چار دن میں آپ کو ایک پائی کوائن کلیکٹ ہوگا اگر آپ جو ہے آج کی ڈیٹ میں ریجیشن کرتے ہیں اور بینہ ریفرال کے آپ چین سے چار دن میں ایک پائی ہی کلیکٹ کر پائیں گے تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے اس کا جو مائننگ ریٹس ہے وہ بہت ہی کم ہو چکا ہے کیونکہ اب یہ بہت ہی جلد کسی نہ کسی بڑا ایک چینج پر آپ کو لسٹ ہوتا دکھائی دے گا ایک خبر دوستو پائیس کیمرز کو لے کے نکل کے آ رہی ہے اس کو لے کر ان کی کوٹ ٹیم کی طرف سے کیا کہا گیا ہے تو جیسے ہی آپ جو ہے اپنی پائی اپلیکیشن کا ایپ کو اوپن کریں گے آپ کے ساتھ نے اس ٹائپ کا انٹرفیس آئے گا جیسے کہ آپ دیکھ پار ہوگے یہاں پہ بتایا گیا یعنی کہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پائی کا جو والٹ ہے وہ جو ریال ہے وہ آنلی آن والٹ دورٹ پائی پہ ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کو ایلٹ کیا گیا ہے اس کیمرز کو لے کے تو ان کی طرف سے نیچے ڈیپ میں بتایا گیا ہے آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے اگر آپ پائی والٹ کو ایکسس کرتے ہیں تو براؤزر کے یو آرل میں والٹ ڈاوٹ پائی ہی آپ کو انٹر کرنا ہے یعنی کہ ٹیم کبھی نہیں کہتی ہے پاس فریس کے بارے میں پائنئر سے ٹھیک ہے قوشنز اس کیمرز میں کریٹ فیک پائی والٹ لاغن پیج یعنی کہ اس کیمرز نے جو ہے فیک پائی والٹ کا جو ہے لاغن پیج ہے وہ بنایا ہوا ہے also shown us in پائی پروڈیکٹ like پائی براؤزر but with misleading urls یعنی کہ وہ آپ کو پائی براؤزر میں تو شو ہوگا لیکن url اس میں miss ہوگا تو اس ٹائپ کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس طریقے کا چوری سے آپ کو بچنا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھ پا رہوں گے to steal pioneers passphrase data and empty their pie account تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو passphrase کیس ہے اس کو چورا لیا جائے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پائی کا جو اکاؤنٹ میں جتنی بھی جو ہے پائی پڑی ہوئی ہیں اس کو چورا لیا جائے تو اس چیز کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے جب بھی آپ اپنا پائی کا wallet access کریں گے آپ کا جو ہے url یہ ہے براؤزر میں ہونا چاہیے wallet.pie اس چیز کا دوستو دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے تو دوستوں اور topic کو cover کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے نیویدن ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ہاں دوستوں ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا کہ بہت زیادہ important ویڈیو ہونے جاری ہے کیونکہ آج اس topic کو ہم cover کریں گے اس سے بہت سارے جو ہے minors ہیں وہ پیڑیت ہیں ٹھیک ہے تو ان سارے topics کو لے کے ان کی code team کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اس کو بارے میں discuss کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہوں گے یہ جو ابھی میں نے انڈیا والی بات کہی تھی یہاں پہ بتایا گیا ان کے ٹوٹر پہ ایک پائنئر ان انڈیا یعنی ایک پائی سے کب میں پائنئر نے سوفا خریدا آپ image کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے پائی کسکینر اس کے پائی کو دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ پا رہوں گے 0.0026 میں آپ کو سوفا مل گیا ہے وہ دوسری یہ آپ کا سوفا دیا گیا ہے ٹھیک اس ٹائپ سے پائی کی وائلو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں پائی کی وائلو کتنی جانے آلی ہے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا کے کس اسٹیٹ سے آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نیچے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا یہاں پہ کچھ بتایا گیا ہے کس اسٹیٹ سے آ رہی ہے یہ نیوز یہاں پہ دوستو دیکھیں ایک یوزر نے پوچھا اور ریلی ہاو فرم ویر تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ کہ انڈیا میں تو یہاں پہ نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا نام بتایا گیا ہے یہاں آپ دیکھ ایران یعنی یہ ایران کی ایمیج ہے جو شیئر وائرل ہو رہی ہے اور نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں انڈیا میں کہاں سے ہے دوستو جیسے کہ ایمیج کے بارے میں بہت ساری یوزر سے یہاں پہ دیکھ پہ رہنگے دی آر نوڈ انڈیا برو یعنی تو یہ اور جو ہے کی وائسی گھلے کے ان کی طرف سے کیا کہا گیا اور وہ دوستو دیکھ لیں یہاں پہ اوپر سکرول کرنے سے پہلے پائنیر شیئر آر ایکٹی وید پائی کارا کو بار ان ویتنام ایک سپ پائی پیمنٹ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویتنام کا بار رہے وہاں پہ پائی ایک سپ رہی ہے یہاں پہ دوستو دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا نیوز ہے میتھڈ اینڈ سجیشن فار کریٹلی سٹورنگ پائی وائلٹ کیز وائلٹ کیز کو لئے یہاں پہ میتھڈ بتائے گئے کیا بتائے گیا اس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں دیپ میں یہاں بھی دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ کریپٹو میں نئے ہیں تو ان کی طرف سے سجیس کیا جارہا آپ پہلے آپ گوگل اور یوٹیوب پہ جائیں اور سیٹ فریز کے بارے میں پڑھیں جس کو جو ہے پاس فریز بھی کہا ہے to understand سمجھنے کے لئے why you should safeguard your past phrase کیوں جو ہے آپ کو safeguard رکھنا چاہیے پاس پاس پھر 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 جس کو کبھی loss نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو expose کرنا چاہیے چاہیے ایٹ س ایٹ سموان ایلس اور نہ ہی کسی سے اس کو expose کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو loss کرنا چاہیے وہ ہی سیکنڈ پیر گراف میں کی طرف سے کیا بتایا گیا یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پاس پی آئیکن پہ آئیکن پہ کلک کرتے ہیں لک ڈ پی 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 دیکھ آپ کو reset wallet لنک پہ سیمپل سا کلک کر دینا ہے اگر آپ پاس پی کو loss کرنے کے بعد نیو wallet جنریٹ کرتے ہیں ریمیبر ٹو گو بیک ٹو دی میرنی چیک لیسٹ این ری کنفرم یور والی آن سٹیپ 3 آن ریزائن دی مائیگریشن ایگریمن آن سٹیپ سیون یہاں بھی دوستو یہ بتانی کوشش کری گئی اگر آپ نے میرنی چیک لیسٹ سارے سٹیجز کو پار کر لیا ہے اور جو اپنے کو مائیگریٹ کر لیا ہے اپنے جو وائیٹ میں وہ بتانی کوشش کری گئی ہے پہلے آپ سٹیپ 3 کو اپنے چیک لیسٹ کی مائیگریٹ کا اس کے بارے میں کیا بتا جائے اگر یہاں پہ ریمائنڈر کی طور پہ کیا بتا گیا ہے آہ شوٹ یو لوس آہ یور پاس فریس آفر یو پاس کی وائیس اگر آپ نے کی وائیس پاس کرنے کے بات جو اپنے پاس فریس کو لوس کر دیا این جور کو کو دیجئے گا and your coins get sent to your wallet یعنی آپ کے coins جو wallet میں چھلے گئے ہیں you will lose all the coins in the wallet جتنے بھی coins آپ کے wallet میں چھلے گئے ہوں گے آپ وہ lose کر دیں گے آپ وہ خود دیں گے اور آپ کو وہ نہیں مل پائیں گے یہ دیکھیں so remember to write the passphrase down and save it somewhere safe where you can never lost it even if you lose your phone یہ پتانی کوشش کری گئی ہے آپ اپنے passphrase کو generate کریے لیکن اس سے پہلے آپ اسی جگہ لکھ لیجئے اگر آپ فون بھی کھو جاتا ہے تو بھی آپ پات passphrase سیف رہے یہ بتانی کوشش کی گئی تو دوستو اس جس کا دھیان رکھئے گا اگر آپ پہ پات پات پرس کری گئی لیکن وہ پہ 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 گئی لیکن کوئن آپ recover نہیں کر پائیں گے اور وہ دوستو جانے کی کوشش کرتے ہیں جو KYC کو لیکی یہاں پہ بتایا گیا ہے یہ status سے incomplete ہے کب تک کہ وہ complete ہوگا یہاں پہ main operate نکل کے آتی KYC کو لیکے passionate pioneers have not passed KYC and trades it as top priority یہاں دیکھیں ان کی طرف سے کیا بتایا گیا i would like to ask about my KYC status man sir it's been a year since i submitted my KYC verification and until now i still did not get verified i was hoping for an alternative KYC solution if possible یہاں بتایا گیا ہے کہ joh KYC status kافی سال ہو گئے ہیں submit kia ہو لیکن اب تک pending پڑا ہو ہے تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا solution ہے جو آپ alternative KYC slot دے پائیں تو ایسا ہو سکتا ہے تو بتائیں تو یہاں پہ ایسے passionate pioneers ہیں جنہوں KYC کو complete نہیں کیا گیا ہے the team is aware of this team کو یہ چیز پتا ہے یہ mistake ہے جو غلطی ہے team کو جانکاری ہے and has been putting this as priority اور team اس problem کو priority دے رہی ہے کہ اس problem solution کیا نکال جائے تو team اس problem کی solution نکالنے میں لگی ہوئی ہے جلد آپ کو solution ملنے والا ہے دوستو اگر آپ incomplete KYC ہے تو آپ کو patience رکھنا ہے بہت ہی جلد solution ملنے والا ہے تو دوستو اگر ان کی core team کی طرف سے کوئی alternative KYC کی بات کہی جاتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے